پیٹرول کا بم گرا دیا ہمارے اوپر آتے ساتھی یہ کیا حکومت کریں گے عمام کی انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دیئے میں تو کہتا ہوں آپ یہ حکومت کا دیکھ لیں ابھی یہ ورلڈ بینک نے مفتح سمیز ہو آپ گئے تھے وہ ناکام واپس لوٹا ہیں اور تیز بھائی پیٹرول مہنگا ہونے کا اعلان ہو گیا ہے حکومت کے چیزیں اتنی کٹھی ہو چکی تھیں اب حکومت کہتی ہے کہ اگر آپ نے آپشن لینے سری لنکا والا ہے پھر اگر آپ پریس کہ آپ نے پریسز نہیں پڑھانی تو پھر ڈیفالٹ کریں پھر اس کے بعد آپ کو ای ایم ایف پیسے بھی نہیں دیتا دنیا کا کوئی ملک دیتا بات تو ٹھیک ہے جائے ہن دوستو سواگت ہے آپ کا مارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو عمران خان نے پاکستان کے لیے ایسے ایسے گڑے کھو دے ہیں جس کی پاکستانی وام اب کئی سالوں تک پیمت چکاتی رہے گی دوستو عمران خان نے جس طرح سے پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ستا کے دوران کرپسن مچانے کے لیے جو دوسرے دیسوں سے جہاں سے بھی پیسہ اٹھایا تھا وہاں پر جو جو ڈیل ہوتے وقت آئی ایم ایف اور سعودی کے ساتھ جو کچھ سرطے ہیں عمران خان سرکار نے مانی تھی ان کی قیمت اب پاکستان چکا رہا ہے اور جس طرح سے دوستو آئی ایم ایف کے کہنے کے کارن ہی اب پاکستان میں آئے دین ڈیجل پیٹرول کے دام بڑھائے جا رہے ہیں اور ایک ساتھ اب تیس روپے کی وردی ہوئی ہے اور دوستو اب پیٹرول ڈیجل کے دام ڈائسوں سے زیادہ پارک کرنے کی امید پاکستان میں جتائی جا رہی ہے تو دوستو اس کی مہن وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے آئی ایم ایف سے پاکستان کو پیسے لینے اور پاکستان میں ڈیجل پیٹرول کے دام بڑھانے پڑے اور دوستو جو سعودی سے تین بلین ڈالر عمران کھان نے لیے تھے ان کی بھی سرط یہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کرتا ہے تو وہی پیسے بھی واپس کر دیے جائیں گے تو دوستو اب دو جگہ سے پاکستان ہاتھ دوتا اگر یہ ہے ڈیجل پیٹرول کے ریٹ نہ بڑھاتا تو تو دوستو اب اس سے پاکستانی جنتہ میں بلکل بڑا کو آرام مچ چکا ہے کیونکہ دوستو ڈیجل پیٹرول کے دام بڑھنے کے قارن ساری چیزیں جرورت کی ساری چیزیں سب بہنگی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف دوستو پاکستانی میڈیا آئے دن بھارت کا حوالہ دیتا ہے آپ دیکھیں دوستو بھائی بھی پچھلے دنوں بھارت میں جس طرح ڈیجل پیٹرول کے دام گھٹائے گئے ہیں اس کا بھی پاکستانی میڈیا حوالہ دے رہا ہے تو دوسری طرف دوستو اپنے نیتاؤں کو پاکستان کے سارے لوگ بس آئے دن جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ سنتے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اپنے نیتا لوگوں کے بارے میں پاکستانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو چلیے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں الگ الگ دو تین ویڈیو کلیپ دکھانے جا رہے ہیں جس سے پاکستان میں اب ڈیجل پیٹرول کے ریٹ بدنے کے بعد کس طرح کا محول ہے تو دوستو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور خاص کر اور یہ مقبول ذانبیس کے بارے میں کیا رہا رکھتا ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک دیجئے گا چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ مجھے نہیں پتا تفصیل اس کی زیادہ کیا ہے جتنا مجھے معلوم ہے میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں چلیے آرون صاحب آئی ایم ایف آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا چیزیں کی قیمتیں بڑھ گئی بڑھ گئی اور بالکل ٹھیک بڑھائی ہے کیا مطلب ہے عرض صاحب چودہ دفعہ عمران خان نے پٹرول کی قیمت بڑھائی چونکہ مارکٹ میں جب قیمت بڑھ جاتی ہے جس بہو آپ خریدتے ہیں اسی بہو بیج سکتے ہیں نا جی کبھی کسی دنیا کے ملک میں یہ ممکن ہے کہ پٹرول مہنگا خرید کے سستہ بیچا جا سکے سکس بلین ڈالر درکار ہوں گے پورے سال کے لیے دوسری بات یہ ہے ایم ایف کی سیٹیفکیشن کے بغیر نہ چین آپ کو کرز دے گا نہ سعودی عرب دے گا نہ ہمارات دے گا آپ کے سب پیسوں کی ضرورت ہے ڈیڑھ مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پیسے رہ گئے ہیں تو ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچ گیا ہے خان صاحب نے بہت وائز ڈیسین کیا ہے لوگ کو سمجھنے چاہیے ملک ڈیفالٹ کر جائے اور آپ اپنی زد پر کھڑے رہیں یہ کوئی معقولیت کی بات ہے بہرحال تنقید اس کے پر بہت اور یہ خان صاحب لے کر آئے پھر چلے گئے پھاگ گئے وہ پھر آ سکتے ہیں اور اچھی بات ہے چیزیں مسالحت کی طرح جا رہے ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے شہباد شریف صاحب نے بھی تقریر کیا ان کے لہجے میں کوئی تلقی نہیں ہے باقی سیاست دان اپنا پوسچر تو ایک رکھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں اگری ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے حاران صاحب مگر عوام کو کس طرح سے عوام کو اعتماد میں کیسے رہیں گے مہنگائی تو وہی کھڑی ہے عوام کا اعتماد کا کیا سوال ہے پٹرول جب ہے ہی مہنگا تو آپ پیسے نوٹ چھاپیں گے تو پھر آلو ہو جائیں گے تین سو روپے کلو پھر کیا کریں گے مظلوبہ ان اینی کیس آپ کو ادائیگی تو کرنی ہے نا تو آپ پٹرول کی ادائیگی کریں پٹرول کام استعمال کریں ویسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آلودگی تیس فیصد کم ہو گئی تھی جب پٹرول کام استعمال ہوتا تھا وائرس کی وجہ سے کروانا کی وجہ سے آلودگی سے اچھا آپ نے یاد کر آیا ویسے یہ بھی موجودہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ خان صاحب بلین ٹری سونامی کے بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں محول کے لیے یہ ان کے اپنے لوگوں نے درخت چلا دیئے یہ باتیں ہو رہے ہیں وہ درخت کیا گھاس وغیرہ جلائی ہے وہ گیس سے بچنے کے لیے چھوڑ پڑے یہ تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے آگے دیکھے گا کس طرح سے پاکستانی لوگوں کی اس ڈیجل پٹرول کے دام بڑھنے پر پاکستانی لوگوں کی کیا پرتی کری ہے دوستو اب پاکستان کی مجبوری بن چکا ہے کیونکہ دوستو جو سعودی سے پیسے لیے تھے ان کی سرط یہی تھی کہ اگر آئیم اپ کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوتی ہے تو ہی پاکستان ویہ تین بینیل ڈولر رکھ سکتا ہے تو دوستو آپ پاکستانی سرکار کو ڈیجل پٹرول کے ریٹ ڈائیسو کے پار لے جانے ہوں گے لیکن تیس روپے بڑھنے کے بعد ہی پاکستانی لوگوں کی بلکل چیک نکل لئی ہے چلیے دوستو ہم اب دکھاتے ہیں آپ کو پاکستانی لوگوں کا اس کو لے کر کیا ریاکشن آ رہا ہے پوش اڑا دیئے ہیں اس سے مہنگائی کا نیا طفان آئے گا حکومت کو آج قیمتیں بڑھاتے ہوئے عوام کا خیال کیوں نہ آیا پیٹرول کا بم گرا دی ہے ہمارے اوپر آتے ساتھ ہی یہ کیا حکومت کریں گے تیس روپے مہنگا ہو بلے چالیس ہم کو تو پٹرول دے نہ ہم کو پٹرول نہیں مر رہا نا بائیک پوری خالی پڑی ہوئے بائیک کے بینہ گزارہ نہیں ہے اور ضرورت کی چیز ہے یہ بائیک ہر چیز مہنگی ہوئی پڑی ہے یہ تو کہہ رہے تھے ہم پٹرول نہیں بڑھائیں گے بہت بڑی زیادتی حکومت کی یہ عام شہریوں پہ گریبوں پہ حکومت نے بوجھ ڈالا ہے حکومت کو آسانی کرنا چاہیے تھا پٹرول پہ سبسٹی دینی چاہیے تھی جو ضرورت کی چیز ہے بڑی گاڑی والوں کو تلیے تیل مہنگا کرے ہوتے ہیں تو پھر یہ حکومت کو لٹاڑتے ہیں کہتے ہیں حکومت ظلم کر رہی ہے اب یہ حکومت میں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں تیسر بڑھا دے تیسر بہت بہت زیادتی کری ہے اس مہنگائی کے دور میں سب کو پتا تھا کہ یہ پٹرول نہیں بڑھنا چاہیے آگے کمیں گائی ہے انسان پیس کے رہے گیا یہ تو خدا کا خوف کریں اعلان ہوتے ہی اس کے پانچ وین کے بعد بند کرتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی لوگوں کی بھی اب جم کر چیخیں نکلنی سٹارٹ ہو گئی ہے اور دوستو اس سے اب پاکستان میں ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کے بعد اب آئے دن پاکستان میں ہر چیز میں مہنگائی کا طفان آئے گا اور اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں راوک کلاسرا اور عمیر مطین بھی اپنی اس پر کس طرح کی پرتی کریا رکھتے ہیں اور دوستو خاص کر اوریا مقبول جان بھی کیا کہتا ہے دیکھے گا پاکستان کی جو اکنومک پولسی ہے ان کے بارے میں دیکھے پاکستان اوریا بھی اپنے الگ سے ایک اپنی رائے رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان پر ٹیکس نہیں لگایا اور ان پر اگر ٹیکس لگاتے ہیں تو ہمیں ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بڑھانے کی کوئی ضرور نہیں پڑے گی تو چلیے دوستو دو اور الگ لگا ہم آپ کو ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا میرا اتنا بڑا فارم ہے میں دو ہزار اکر کے اوپر میں ٹیماتر لگاتا ہوں مرے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ایک آدمی کی ٹیماتر کی چٹنی کی فیکٹری ہے اس کے پر کوئی ٹیکس نہیں اوریا مکمل جان چٹنی خریدنے جاتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے یہ ہے اس ملک کا ضریبہ اس لیے کہ وہ ان کے ووٹرز ہیں وہ ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں اس لیے سالی اسی سے ہوتی ہیں اس کی کاسٹ اپ پروڈکچن اس کی بڑھتی جائے گے کسان کے لئے مسئلہ پیدا ہوتے جائیں گے سو ڈیزل کی پریسز آپ لے کے جائیں گے خدا کا خوف کریں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے آپ اس طرح کے اس میں سٹیپس لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جیسے امر نے بیڑا اس پر خوبصورتی سے اکسپرین کیا کہ چیزیں اتنی کٹھی ہو چکی تھیں اب حکومت کہتی ہے کہ اگر آپ نے آپشنلین ہے سری لنکا والا ہے پھر اگر آپ پریسز ہو کڑا نہیں تو پھر ڈیفالٹ کریں پھر اس کے بعد آپ کو آئی ایم ایف پیسے بھی نہیں دیتا دنیا کا کوئی ملک دیتا بات تو ٹھیک ہے انہوں نے بھی کی ہے کہ بھائی سب خرچیں آپ کریں کھائیں پیئے ہیں مفتے آپ کے لگے ہوئے ہیں اور دنیا آپ کو سب سے ڈیز کریں کیوں کریں بھائی مثلا یہ سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے ہیں ان کو شباہ شریف صاحب کو ہمیں بھی تو لگے بلڈن آپ اٹھا رہے ہیں جو الیٹ کلاس آگی ہے آپ جو وزیروں کو یہاں پہ آپ چھے چھو سو لیٹر سات سو لیٹر آپ نے مفت پٹرول دیا بند کریں ان کا ان کو جو ٹیلی فون آپ نے دیا ہاں بند کریں ان کے ان کو جو فری سروسز دی ہیں بند کریں آپ کو یاد ایک کلپ ایک آیا تھا ایک اس کا اوبامہ کا آیا تھا انٹرویو آیا تھا یہ اس کا اس کا ٹی وی کے لیے اس کا اس کا وائٹ ہاؤس میں وہ پریزنٹ تھے تو اس کو وہ انٹرویوار اس نے کہا جی آپ کو تو بڑے مزے ہوں گے یہاں پہ وائٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں کھانے پینے لش پش داوتیں فری اس نے کہا رک 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 ہیلو 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 اس نے کہا یہ ان کا ہے جو اوبامہ کا کلپ ہے اس نے کہا بھائی صاحب میری بیوی جو ہے مشیل جو ہے وہ جا کے میری تنخواہ میں سے گراسری کر کے آتی ہے آپ کو کس نے کہا اس نے کہا بروش بغیرہ ایمن جوسز ایمن چھوٹی موٹی چیزیں جو مجھے تنخواہ ملتے ہیں میں اس میں سے گزارہ کر دوں آپ کو کس نے کہا مجھے فری یہاں پہ لنچز ملتے ہیں فری مجھے خوراک ملتے ہوئے اور اور فری مجھے فروٹ مل رہے ہیں پالٹیں کیک مل رہی ہیں تو بھائی صاحب آپ اپنے سارے کام کریں آپ بند کریں آپ کے وزیروں کو تنخواہ مل رہی ہیں ہمیں بھی تو اپنی تنخواہ میں سے پیٹرول لے لیں عام آدمی تو اپنی تنخواہ تو دوستو دیکھا ہوگا آپ پاکستان میں آنے والے دنوں میں دوستو ایک مہنگائی کا تفان کھڑا ہو جائے گا اور اگر دوستو آئی ایم ایپ سے پاکستان کو پیسے نہیں مل پاتے ہیں تو پاکستان کو ڈیپولٹ ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور دوستو پاکستان کے حالات اب سر لنکا اور سومالیا سے بتر ہوں گے کیونکہ دوستو جس طرح کا ریڈیکل لائیزیشن عمران خان نے لوگوں کے اندر کیا اور وہاں کے تو لوگ کچھ پڑے لکھے تھے لیکن دوستو ایسا پاکستان پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی اسلام آباد میں عمران خان کے ساتھ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا پاکستان کا کیا حال کیا ہے اور دوستو اس پر پاکستانی میڈیا کی یہ بھی پرتی کریے آ رہی تھی کہ اگر ایسے جل سلگتے ہوئے ملک کو کوئی بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہوگا تو دوستو اب پاکستان کے لیے آنے والے آئے دن بھی نہیں گھنٹے بھی بچ سے بتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور اسی کو لے کر کسی بھی طرح کی کوئی بھی میڈیا کی لیٹسٹ ریپورٹ ہوگی ویڈیجیٹل لیجمنٹ صاحب کے ساتھ سب سے پہلے لے کر آئے گا پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستو کومنٹ میں اپنی پرتی کے لیے دینا بلکل مت بولیے گا دوستو ہم آپ کے لیے ہمیسا ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے ہیں اور آپ ہمارے کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے کسی بھی سمیں ڈیجیٹل لیجمنٹ سرچ کیجئے گا اور ہمارے تینوں چینلوں میں سے ایک چینل پر آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ضرور ملے گی جائے ہنگ وندے ماترم